ایک دن ایک امیر آدمی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے محل کے باہر ایک سیب فروش کو آواز لگاتے ہوئے سنا سیب خریدیں سیب حاکم نے باہر دیکھا کہ ایک دہاتی آدمی اپنے گدے پر سیب لادے بازار میں جا رہا ہے امیر آدمی نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا کہ خزانے سے پانچ سو روپے لے لو اور میرے لیے ایک سیب لاؤ وزیر نے خزانے سے پانچ سو روپے نکالے اور اپنے معاون سے کہا کہ یہ چار سو روپے لو اور ایک سیب لے آؤ معاون وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا کہ یہ تین سو روپے لو اور ایک سیب لے آؤ محل کے منتظم نے محل کے چوکیداری منتظم کو بلایا اور کہا یہ دو سو روپے لے لو اور ایک سیب لے کر آؤ چوکیداری کے منتظم نے گیٹ کے سپاہی کو بلایا اور کہا یہ ایک سو روپے لے لو اور ایک سیب لے آؤ سپاہی سیب والے کے پاس گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہا دہاتی انسان تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے اور تم نے دل دہلا دینے والی آوازوں سے بادشاہ کی نیند میں خل ڈالا ہے اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو قید کر دوں سیب فروش محل کے سپاہیوں کے قدموں میں گر گیا اور کہا میں نے غلطی کی ہے جناب اس گدے کا بوجھ میری محنت کے ایک سال کا نتیجہ ہے یہ لے لو لیکن مجھے قید کرنے سے معاف رکھو سپاہی نے سارے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم افسر کو دے دیے اور اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور آدھے اوپر کے افسر کو دے دیے اور کہا کہ یہ ایک سو روپے والے سیب ہیں افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ محل کے منتظم کو دیا اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت دو سو روپے ہے محل کے منتظم نے ان سیبوں میں سے آدھے اپنے پاس رکھ لئے اور آدھے اسسٹنٹ وزیر کو دے دیئے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت تین سو روپے ہے اسسٹنٹ وزیر نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر کے پاس گیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت چار سو روپے ہے وزیر نے آدھے سیب اپنے پاس رکھ لئے اور اس طرح صرف پانچ سیب لے کر امیر آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ یہ پانچ سیب ہیں جن کی مالیت پانچ سو روپے ہے حاکم نے اپنے آپ سوچا کہ اس کے دور حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں کسان نے پانچ سیب پانچ سو روپے کے عوض فروخت کیے یعنی سو روپے کا ایک سیب میرے ملک کے لوگ ایک سو روپے کے عوض ایک سیب خریدتے ہیں یعنی وہ امیر ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے اور پھر یوں عوام میں غربت بڑھتی 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 ہی چلی گئی یہ واقعہ فارسی عدب سے ماخوز ہے ناظرین یہی حال آج کل ہمارا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک تمام لوگ اس طرح کی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں ان سب لوگوں کو یہ پتا تک نہیں کہ ہماری موت ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے اور کسی بھی وقت اللہ کا فرشتہ ہمارا کام کر دے گا دوستو ہم جو حرام کی کمائی سے پیسہ کماتے ہیں رشوت کی غرض سے یا ناجائز طریقے سے یقین کریں ایسا پیسہ نہ تو ہمارے کام آئے گا اور نہ ہی ہماری اولادیں ایسے پیسے سے اپنا کچھ بنا سکیں گی ایسا پیسہ ہمارے بعد رشتہ دار کھاپی جاتے ہیں لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا خدارہ ذرہ سوچئے زندگی موت کی امانت ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بینک بیلنس کو بنانے کی کوشش میں اور ملکیت کو بڑھانے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں اور حرام اور حلال کی تمیز تک کو بھول بیٹھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں ایسے نمائندے منتقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر فیصلے کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو حکمرانوں تک ضرور پہنچائیے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے